مولا یا صلی و سلیم دائمان آبادا على حبید کام آسان ہو جاتا ہے سفتی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں لہٰذا ایک خبت ہے ڈائیٹنگ کا سارا سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائیٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی کوئی ترطیب بنانی چاہیے روزے رکھنے کی ترطیب بنالیں اگر ایک دن روزہ ایک دن افتار تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا آج کے دور میں ایک نئی ریسر چاہیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائی ہم اس ریسر کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا تو دماغ اس کو فوراں ریجسٹر نہیں کر لیتا اس میں ٹائم ڈیلے ہے ٹائم ڈیلے کا کیا مانا کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے اور وہ چھے دن یا سات دن کا پیریڈ بنتا ہے ایک ہفتے کا یعنی آپ اگر ایک دن فرض کرو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کا سگنل فوراں ریجسٹر نہیں کرے گا بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ چھے سات دن تک وہ ہی رہے گا اور اگر آپ نے پانچ دن کے بعد دوبارہ روزے کو روپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے صحیح ہیں اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا اس لیے جو بندہ ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھے اور باقی پانچ دن نارمل کھانا کھائے دماغ یوں محسوس کرتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے تو دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائی چنانچہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال لی جائے سنت کا ثواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت نہیں مل جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق موسیقا موسیقا